بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گاورپٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدموں میں حاضر ہوں سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ تک میرا وی لاغ بروقت پہنچ سکے خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے دیے جانے والے فیصلے کے بعد پنجاب کے اندر ایک نئی آئینی اور سیاسی صورتحال نے جنم لے لیا ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ حمدہ شباز گئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انوستہی خیرہ نے اصل صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بالکل فیکشن فگرز کے ساتھ رکھ دوں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک بندے کی تعریف کرنا چاہتا ہوں میں ایک بندے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں یا میں ایک بندے کا جو میچورٹی لیول ہے اس کی گریس کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اس بندے کا نام ہے وہ زلفکارلی بھٹو کا نواسہ ہے اس کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں اور اس دورے کے دوران ان سے سوال ہوا کہ یہ جو آپ کا وزیراعظم رشیہ گیا تھا اور وہاں سے جو صورتحال بنی تو پھر آپ کے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آپ نے غلط فیصلہ لیا اور اس کے وجہ سے دنیا بھر میں آپ تنہا رہ گئے تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں سابق وزیراعظم کے اس دورے کو ڈیفینڈ کروں گا اس لیے کہ انہیں نہیں پتا تھا انہوں نے نہیں پتا سی کہ اس تو بعد صورتحالہ بڑھیں گی کہ جناب رشیہ جو ہے وہ حملہ کر دے گا اور جنگ چھڑ جائے گی وہ کوئی پریڈکشٹ نہیں کر سکتے تھے یہاں پر میں آپ سے ارز کروں کہ اسے ایسے ہی ایک موقع کے اوپر جناب تھے اپنا کیا نام اس کا عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب پاکستان کی نمہندگی کرتے ہوئے جتھے جتھے پائی گیا چاہے وہ بوش سے ملا سیر لنکا گیا بنگلہ دیش گیا ترکی گیا سعودیہ گیا ملیشیا گیا جہاں بھی گیا اس نے جاہا کہ میرے ملک کی عدلیہ بھی خراب ہے میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی خراب ہے میرے ملک دے سیاست دانوی چور رہے ہیں میرے ملک کی بیروکریسی بھی خراب ہے مجھے عدلیہ اچھی نہیں ملی مجھے بیروکریسی اچھی نہیں ملی وہ اتنی زیادہ اس نے بدتریفیاں کی کہ پاکستان گندہ جناب بڑی کرپشن ہے اور اس نے پھر یہ بھی کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں میاں نواشری واپس آگے تیرے کمردہ ایسی بندگر دے گا آپ کو یاد ہوگا یہ نیو یارک میں انہوں نے بات کی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس کی عزت کرنی ہے انہوں نے اس کو مکمل طور پر ڈیفنڈ کیا وہ ڈیڑھ دو منٹ کا کلپ ہے چلا میں اس لیے نہیں سکتا کہ پھر سٹرائک آ جاتی ہے یوٹیوبر لے اتراز کردنے نے کیونکہ میں نے وہ فوٹیج خود نہیں بنائی ہوئی اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا وہ آپ کو دکھا نہیں سکتا بہت زیادہ وائرل ہے ٹویٹ پہ بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے خاک سیر نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے ففٹی سیون سیکنڈ کا وہ کلپ ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مچورٹی لیول جو ہے نا وہ بلاول کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کی لڑائی پائے نا کارچ لڑنی ہے باہر جا کے اپڑے گندے کپڑے نہیں ٹوڑیں یہ چیز عمران خان کو ستر سال کی عمر میں سمجھ نہیں آئی بلاول صاحب کو تیتیس سال کی عمر میں اس بات کی سینس ہے تو یہ ہوتی تربیت سر ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے جو بچے کے اندر سے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بھولتی ہے جو عمران خان کی تربیت ہے اس سارے نے بہلی وہ بھی چور وہ بھی ڈاکو وہ بھی فلانا میں ہی سب تو بہتر میں سب تو سجکھا میں سب سے بہتر انسان ہوں اور میں جناب اتو اترے آن میں سب سے ٹھیک ہوں میں ولی ہوں اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں ان کی باتوں کا مطلب یہ نکلتا ہے خود پرستی کا شکار ہے وہ انا پرستی ان میں انتہا سے زیادہ ہے لیکن دوسری سیٹ پہ بلاول بھٹو زردہ رہی ہیں یاد رکھیے گا کہ عمران خان کی پوری جو چھبیس سالہ وہ کہتے ہیں جدو جاہد جس کو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیلی جدو جاہد ہے اس میں ٹوٹل چار یا پانچ دن کی ان کی جیل ہے ٹوٹل ان کا کوئی کارکون کبھی کسی جگہ پر شہادت کا مرتبہ اس نے نہیں پایا کبھی کسی کو پرپر طرقے سے پولیس سے پھینٹ نہیں چڑی کبھی ان کو جیل میں نہیں رکھا گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جدو جاہد کس چیز کا نام ہوتا ہے اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری ہیں جن کے والد صاحب کو کنٹینیوسلی گیارہ سال جیل میں رکھا گیا جب وہ بچے تھے اور بلاول نے اپنا بچپن اپنے باپ کی محبت کے بغیر گزارا ہوا ہے پھر اس نے اپنی ماں کو دیکھا وایا کس طرح وہ انگلی کے ساتھ لگا کر اپنے بچوں کو اپنے ہسپنڈ کی جیلوں میں اور پیشیوں پر جایا کرتی تھی پھر ان کے گھر میں سے جو پانچ چار پہلے بھٹوز تھے مطلب زلفگارلی بھٹو بینظیر بھٹو مرزا بھٹو اور شاہ نواز بھٹو سر یہ چار لاشیں ہیں سر ان کے گھر میں پاکستان کے لیے جدو جہد کرتے ہوئے یا پھر ڈیموکریسی کے لیے جدو جہد کرتے ہوئے آئین کی بحالی کی جدو جہد کرتے ہوئے اس سب کے باوجود اس سب کے باوجود اور پھر جب یہ امران حان کی کمت آئی تھے بلاول دی پپی بھی گرفتار کی تھی ہاؤسپٹل میں سے گرفتار کر کے لے گئے تھے سر ہاؤسپٹل میں سے رات کا ٹائم تھا عید تھی اگلے روز گرفتار کر کے لے گئے زرداری صاحب کو دو دفعہ گرفتار کیا گیا وہ بندہ حاسدہ ہی ریا اس نے کوئی شکوہ آج تک نہیں کیا ان سب چیزوں کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کے پاس بہترین موقع تھا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کھڑے ہو کر پوری دنیا میں پاکستان کے سابق وزیراعظم کو زلیل و رسوہ کر کے لکھتے تھے ان کی ساری بیوکفیاں جو ہے وہ واضح کرتے تھے لیکن انہیں کہا نہیں پاکستان کمز فرسٹ پاکستان ہمارا ملک ہے وہ پیڑا سی چنگا سی سی لیکٹڈ سی الیکٹڈ سی ہی گا تھے پاکستان تھا سی نہ لہٰذا اس کو انہوں نے وہاں پر ڈیفینڈ کیا یہ صورتحال ہوتی ہے وہ بنتی ہے جب کوئی پیٹریارٹ اور جنون میچور اور ایک سٹیٹسمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہو اور جو نہ سٹیٹسمنٹ ہو وہ پاہنے کی جالی خط چکے لگا پھر ہے پورے ملک دے جو نے اذاب پایا کہ واہ جی واہ میں آتے دیکھو جی کی کران جی اے دیکھو جی خاتل ہی آگیا ہے امریکہ تو ٹھٹھی آگی اے آگیا ہے یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں اب بلاول بٹو صاحب کا میرا خیال ہے کہ کم از کم عمران خان کے ساتھ موازنہ کو بھی نہ کیجئے گا میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ کہاں مطلب راجہ بھوچتے کسے گنگو تیلی اب میں اسے زیادہ کچھ نہیں کہتا اگلی بات آپ سے کرنا لگا ہوں اور وہ ہے پنجاب سے متعلق پنجاب کے اندر صرف بڑی زبردہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ جو ہے بلکل درست ہے ان کے مطابق ہے اور قانون کے این مطابق ہے پچیس سرکان جو ہیں وہ ناہل ہو گئے ہیں نہیں سوڑی ڈی سیٹ ہو گئے ناہل نہیں وے ڈی سیٹ ہو گئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر نیا انتخاب ہوگا یہاں پر نمبر گیم جو ہے وہ بڑی زبردست ہوگی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں بہت سارے ٹی ویوں کے اوپر میں نے بہت وڈے وڈے دانشوروں کو بہت عجیب و غریب دانشوری چاہتے سنا ہے تو میں اس پر بڑا جو ہے نا کیا کہنا چاہیے مرلا وچو وچو کوڈر رہا سکے یار سامنے دیکھا لیا تھا انہوں کیوں نہیں سمجھا رہی چلیں میں آپ کے سامنے اب نمبر گیم رکھ دیتا ہوں وان ایٹی تھری تھے صرف پاکستان طریقہ انصاف کے پنجاب سمبلی میں ارکان سبائی سمبلی ان میں سے جناب پچیس ہو گئے ہیں ڈی سیٹ اس کا مطلب ہے اب ان کے پاس رہ گئے وان ففٹی ایٹ دس ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے جس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا اگر ملا لیا جائے تو وان ففٹی ایٹ یہ تعداد بن جاتی ہے یہ جو ناہل ہوئے ہیں سوری جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان میں سے پانچ وہ ہیں جو کہ خواتین اور تین خواتین تھی اور دو اقلیتی رکن تھے وہ بھی ڈی سیٹ ہو گئے ہیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ پانچ نئے آ جائیں گے آرام سے آ جائیں گے پانچ نئے یہ جو بھی نیکسٹ ان لائن ہوگا خواتین کی نشستوں کے والے سے اور اقلیتوں کے نشستوں کے والے سے وہ آٹومیٹکلی ان کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن ایز ایم پی اے جاری کر دے گا یہ ایک آہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے لیکن یہاں پر دوسرا نکتہ نظر بھی ہے وہ کہتے ہیں چونکہ ان کی تعداد اب کم ہو گئی ہے پرنسپل سیٹوں کی بنیاد کے اوپر آپ کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں یہ بات جو مخالف نکتہ نظر بتا رہے ہیں نا وہ میں آپ کے سمجھانے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ آپ کو جو جنرل نشستیں آپ جیت کر آتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کو مخصوص نشستیں الارٹ ہوتی ہیں لہٰذا اب وہ نشستیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ملے گی جب تک ان بیس نشستوں کو پرلیکشن نہیں ہوگا اس حساب سے پھر اگے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تقسیم ہوگی لیکن میں ایک منٹ کے لیے اس آرکومنٹ کو سائٹ پر رکھ دیتا ہوں تو پھر ان کو مان لیا جائے کہ انہوں پانچے ہور لب گے تو ون سیمنٹی تھری تعداد جو ہے وہ بن جاتی ہے آہ کس کی پی ٹی ای کی اور ان کے الائی وہ پاکستان مسلم لیگ گاف کی اس کے بعد آئے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف ان کے ٹوٹل ارکان جو جیت کر آئے ہوئے ہیں اور ٹوٹل جو خواتین اور مخصوص نشستوں سمیت ہیں ان کی تعداد ہے جی ون سکسٹی فائیو پیپلز پارٹی کے ہیں سات آزاد ہیں پانچ ٹوٹل پانچ ٹوٹل آزاد ہیں جس میں ایک بندہ چودری نصار لکھایاں جڑا کسے پاسین فل لال اور کسے تھالیتہ بینگن نہیں اوپا یہ اپنے آپ انہوں چوتھے بیٹھ کے سکون دے نال پتہ نہیں کیا سگار سکون شاید پیتے ہو سکون نبال حکید حکا میرے خل پیتے ہوں گے اس طرح کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ حکا شاید میرے خل پیتے ہیں اتھے بیٹھ کے حکید سوٹے کیونکہ چودری پریز لائی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی ساتھ تکرین جاتی بڑے عرصے سے چلتی ہی آ رہی دونوں کی اپنی اپنی انہ جو ہے وہ بہت بلند ہے اور جو دو ادھر ہیں اپنا مسلم لیگ نون ایتھے انہوں نے نال مریم نواز شریف اور نواز شریف دنال انہوں نے براہ راسمت کا اب پتہ نہیں پر شباز شریف صاحب اپنے بیٹے کے لیے ان سے ووٹ لے لے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن فی الحال ابھی تک کی صورتحال میں وہ کسی طرف نہیں ہے پانچ میں ازاد میں سے چار جو ہیں ان کے میں نام آپ کو بتا رہتا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے ایک ہے جگنو محسن صاحبہ یہ نجم سیٹی کی بیگم یہ اکارا سے جیتی ہوئی ہیں اور یہ خود جیت کی ہوئی ہیں کسی کے نشست پر نہیں مخصوص نشست پر نہیں آئی اس گھڑی نے گلی گلی جا کے ازاد سی ایچل ایکشن لڑے آیا یہ میں تھوڑا سا کلیر کرنا چاہتا ہوں پھر دوسرے ہیں جناب بلال اسکر وڑائش صاحب پھر ہیں جناب احمد علی اولک صاحب اور ایک ہیں جناب قسم عباس خان صاحب یہ چار لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں ابھی بھی جس وقت میں آپ سے ویلوگ کر رہا ہوں یہ ٹائم ہے تقریباً سڑھے چار سوا چار بجے کا اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے میں میٹنگ میں ابھی بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آجے جناب اگر ان ایک ہیں راہ حق پارٹی کے ماویہ صاحب یہ راہ حق پارٹی سے ہیں یہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر آپ ان سب کو اکٹھا کر لیں وان سکسٹی فائی سات پپس پارٹی چار ازاد ایک راہ حق پارٹی تو یہ بن جاتی تضا جناب وان سیونٹی سیون ان میں سے چار لوگ جو منخریف ہو گئے تھے ان میں سے ایک تو سدہ سدہ ہو گیا نا اشرف انساری وہ تو اب عمران خان جو ہے وہ گجرا والے گئے تو وہ اس جلسے میں سٹیج کو پر موجود تھا اس کو تو بلکل ہی منس کر دیں لیکن فرض کرتے ہیں باقی کے تین ارکان بھی جو بڑے انہوں نے دل کر دا ہے کہ عمران خان جلسے نچنا ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی سانوں اسی شادت دینی دینی ہے جو مرضی ہو جائے پولیٹیکل شادت کی بات کرو تو وہ اگر ان کو بھی سائٹ پر کر دی ہے تو یہ تعداد چار منس کر دیں تو وان سکسٹی ون رہ جاتے ہیں مسلم ریگ نون کے اور وان سیونٹی سیون اور وان میں سے چار نکال دے تو وان سیونٹی تھری رہ جاتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو عرض کروں کہ دونوں کی تعداد ہوگی برابر لیکن اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہونے والوں میں شامل نہیں ہیں وہ ابھی تک ڈپٹی سپیکر کی سیٹ پر موجود ہیں اچھا اب الیکشن کیونکہ جب بھی ہونا ہے جب بھی ہونا ہے ویدن اسمبلی جب بھی اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈپٹی سپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنا ووٹ تب کاسٹ کریں گے جب ٹائی ہو جائے گا بلکل ٹائی ہو جائے گا تو وہ کس طرف کاسٹ کریں گے دوست محمد مزاری صاحب نونلک کو کاسٹ کریں گے سیدھی سی بات ہے وہ ڈی سیٹ نہیں ہوئے اور وہ اگر نونلک ووٹ کاسٹ کر بھی دیں گے تب وہ ڈی سیٹ نہیں ہوگے کیونکہ جو ڈپٹی سپیکر ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا میمبر نہیں ہوتا وہ ایک انڈیپینڈٹ اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے سپیکر رہا بھی پائیں ایسے طرح ہوتا ہے ان دونوں کے اوپر وہ شک لاغو نہیں ہوتی وہ پارٹی پالیسی کے پابند نہیں ہوتے یہ پنجاب سمبلی کے رولز آف بزنس میں بڑے وضع طور پر بات لکھی ہوئی ہے اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ووٹ ادھر پڑے گا تو وہ جیت جائیں گے حمزہ صاحب وزیراعلا رہ جائیں گے لیکن اس سے اگلی صورتحال نہیں ہے میرے ذرائع کے مطابق دس سرکان پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو ابسٹین کریں گے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آنے گے اگر یہ چار ارکان جو ہیں یعنی نونلک کے ووٹ پانڈ نہیں آنے گے تو پھر دس وہ بھی نہیں آنے گے وہ بھی ابسٹین کریں گے جب وہ ابسٹین کریں گے تو وہ بھی شادی دیں گے نیسر ٹھیک ہے انہوں نے بھی تھی شادی دیں نہیں اگر نونلکی ٹکٹ رنے پکی کی تھی بھئی ہے یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں اگر فرض کرتے دس نہیں بھی آتے دس نہیں بھی آتے یعنی دس وہ ادھر نونلک کو ووٹ نہیں بھی کاسٹ کرتے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی رہتے ہیں ویسے اران اپنی پارٹی دنالی چیز ہے ریزلٹ جو مرضی ہوئے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو یہ جو چار ارکان ہیں جو کہ نونلک کے ساتھ اس وقت ہیں ان میں سے تین جو ہیں وہ نونلک کو ابھی بھی اشورس دے رہے ہیں لیکن فرض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی امران خان دی پاپولیٹی بڑی ہوگی بہو جی انتے کوئی مت جاری ہے اسی تے پائی طریقے انصافل جانا کوئی فون آجاتا ہے کوئی وٹس اپ نمبر کھل جاندہ ہے کوئی گل ہو جندی اثر دی فرض کر لیتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے چار ارکان کا تو سر وہ ہر دو صورت میں وہ ووٹ دیں یا نہ دیں وہ سر ڈی سیٹ ہو جائے گے اور اگر ان کا ووٹ شمار بھی نہیں ہونا کاؤنٹ بھی نہیں ہونا اور انہوں نے گھر بیٹھے ڈی سیٹ بھی ہو جانا ہے ابسٹین کر کے بھی تو انہوں نے دماغ دے اٹو جی وہ پڑی راج اندی جڑی ہے وہ یہاں پر میمبرشپ ختم کریں کیونکہ تحریک انصاف بھی نہیں چاہتی پنجاب کے اندر الیکشن پریز لائی بھی الیکشن نہیں جاتے اور مسلم لیگ نون بھی پنجاب کے اندر جنرل الیکشن نہیں چاہتی کیونکہ تحریک انصاف اور پریز لائی کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں پر رہ کر نون لیگ کے ناک میں دم کیے رکھیں گے ویسے تو پریز لائی دعا کر رہے گے جناب ہمیں بڑے رام سے اب میں وزیر اللہ بن جوں گا لیکن یہاں پر ایک آئینی بہران بھی ہے وہ بھی میں آپ کے گوشتظار کر دیتا ہوں دیکھیں اعتماد کا وول لینے کا کہہ سکتا ہے مجودہ صورتحال میں گورنر پنجاب کا گورنر اور پنجاب کا گورنر جو ہے پاہن وہ اس وقت مجود ہی کوئی نہیں ہے قائم مقام گورنر کے لیے بھیجا گیا تھا نوٹیفکیشن کیا گیا تھا یہ پریز لائی صاحب کو پریز لائی صاحب جو ہے نا انہوں نے کر دیا نکار کہ جی میں نے کوئی قائم مقام گورنر نہیں لینی اب پریز لائی صاحب خود وزارت اللہ کو میدوار بھی ہیں تو یہ ایک عجیب صورتحال بن گئی ہے صدر صاحب جو ہیں وہ وزیر ایتم کی طرح جانے والی سمری کے اوپر اب میں کیا کہوں بس وہ کچھ بڑھ کے بیٹھ کے اب آپ سمجھیں وہ کیا بن کے بیٹھ کے ٹھیک ہے وہ اس پر سائن نہیں کرے اکل کا اور شعور کا اور آئینی تقاضہ تو یہ ہے کہ صدر صاحب بلیگور امام صاحب جن کا نام گیا ہے ان کو گورنر کے طور پر کریں تائینات گورنر کے طور پر جب وہ تائینات کریں گے تو وہ حمزہ صاحب کو کہہ سکتے جی اب آپ اعتماد کا وول لیں اگر وہ نہ بھی کہیں تو پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک جمع کروا سکتے ہیں اس کے نتیجے میں ظاہر الیکشن ہوگا تو پھر یہ جو اتنی صورتحال پہلے ہے وہ آپ کے سامنے آجائے گی لیکن کیونکہ یہ صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے جس میں کسی اس سے پہلے کبھی پاکستان میں صورتحال بنی نہیں تھی آئینی عددوں کا اتنا غیر اینی استعمال اور اتنی ہٹ دھرمی سے غیر اینی استعمال آج سے پہلے نہیں ہوا تھا یعنی جو صدر کا عددہ ہو یا گورنر کا عددہ ہو یا سپیکر کا عددہ ہو جس طریقے سے اب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے یا پچھلے ایک ڈیڑھ دو ماہ سے وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گورنر صاحب نے ایک آہ جو یعنی صاحب کا گورنر ہے آہ صرف راست چیما صاحب امر صرف راست چیما صاحب وہ انہوں نے ایک پٹیشن کی بھی ہے ادھر اپنا اسلامباد آئی کورٹ میں کہ جناب یہ جو ہیں اسلامباد آئی کورٹ یہ تو حلفی غلط ہوا ہے منتہٹ آئی غلط ہے یہ منتہٹ آئی کو نہیں سکتا مجھے صدر رہت آ سکتا ہے وہاں پر ایک لارجر بینچ بنایا گیا ہے وہاں پر سماعت شروع ہوگی اور ایک پٹیشن کی بھی ہے اس پرویزلائی صاحب نے آج کی ہے کہ جی پنجاب کا جو وزیراعلا ہے اے پائی بڑھیں نہیں سکتا ایک ہی میں بڑھ گیا ادھر انتخابی طریقے کار درست نہیں ہوا اس کے لیے بھی ایک لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے تو ملٹیپل صورتحال پولٹیکل آہ کانسٹیٹوشنل اور لیگل تینوں میں اس کا پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آہ آبادی کے اعتبار سے جس میں کم از کم بارہ کروڑ انسان بستے ہیں اور جو پولٹیکلی بہت جو ہے نا وہ آہ وائبرنٹ قسم کا صوبہ ہے اور جہاں پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس پورا پاکستان ہے وہ جناب پنجاب اس وقت حالت اس کی یہ ہے کہ یہاں پر پچھلے تین نومبر سے تین اپریل سے لے کے آن وڑ آج کے دن تک ایک والا ٹائل صورتحال ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے سوال یہ ہے اس کا ذمہ دار ہے پیٹی ای اس کی ذمہ دار ہیں صدر کے عدے پر بیٹھا ہوا پی ٹی ای کا ایک کارکون اس کا ذمہ دار ہے گورنر اور پی ٹی ای کا ایک کارکون اس کا ذمہ دار ہے پرویز الہی جس نے اسمبلی کے اندر گجرات سے لوگوں کو بلا کر مار پیٹ کروائی اچھا اب مجھے مار پیٹ سے یاد آیا کہ پاکستان کی پنجاب کی طریقے میں پہلی بار ہو رہا ہے پنجاب کی طریقے میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ملازمین نے آج سیکرٹری مدخان پٹی جس کو میں گوگا خان آف پرویز الہی کہتا ہوں ان کی سربراہی میں مظاہرہ کیا ہے پنجاب حکومت کے خلاف پنجاب پولیس کے خلاف مظاہرہ کیا ہے اور وہ مظاہرہ جو ہے انہوں نے سارے انہوں کٹھا کیتا ہے اور اس کے بعد وہ لے کر چل رہے ہیں اور اس کی جو فوٹیج ہے اس کی جو ٹکرز ہیں اس کی جو خبر ہے وہ پھر ایک بار مسلمنی کاف نے جاری کیا ہے اب آپ سمجھ جائیں کہ گالے کتے رلی یہ تکت سو ٹردی پہ یہ یعنی محمد ہاں بٹی صاحب جو ہیں وہ بیٹ مین بنے ہوئے ہیں ماظرہ کے ساتھ پرویز لائی کے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرتے اور آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ایکچول ان کی صورتحال ہے باہر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون ابھی تک بہت ایزی ہے میری نظر میں بھی حمزہ صاحب نوستہ خیرہ نے لیکن اس کے باوجود ایک نوی سیچویشن تھے بڑھنگی نہ پائیں ایک کڑم آسیہ تھے پہ گیا ہے نا اب جو باقی دانشور ہیں انویٹڈ کامز میں لیجئے گا جی او ٹی وی سمید باقی ٹی ون پر بیٹھے ہوئے جب ریزلٹس آئیں گے جب بھی کبھی ہوگا اگر الیکشن ہوا تو پنجاب سملی کے اندر تو پھر ان کو ان کے سامنے میرا تجزیہ ضرور رکھ دیجئے گا اور جو پاکستان کے اندر سیاسی ابتری کو ہوا دے رہے ہیں آپ کا میری ساری باتوں کے اوپر جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجئے گا مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ فی الوقت اتنے ملتے کے لئے بھی لاگ